اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سمپل سا اور خوبصورت سا ٹراؤزر ڈزائن شیئر کروں گی اس کے لئے دیکھیں میں نے ٹراؤزر کو ریڈی کاٹ لیا تھا لیکن اس کی جو لیندھ ہے وہ عام ٹراؤزر سے تھوڑی سی زیادہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں مجھے جو ٹراؤزر چاہیے تھا ریڈی وہ تھا 37 انچیز اور 37 انچیز کے اوپر ہم نے 2 انچیز رکھنا ہوتا ہے الاسٹک کا مارجن اور اس سے زیادہ یہ دیکھیں میں نے 5.5 انچیز ایکسٹرا کپڑا لیا ہے نورملی اگر ہم دیکھیں تو صرف ہم 1-2 انچ فولڈ کرنے کے لئے رکھتے ہیں لیکن یہ 5.5 انچ ہے کافی زیادہ ہے چونکہ اتنا ہی ہم نے رکھنا ہے اور اس کی شیپ آپ نیچے سے اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب اس کی کٹنگ کی تھی اس کو اس طرح سے فولڈ کیا تھا پھر ہم نے اس کا جو پانچہ تھا نیچے سے اس کو میر کر کے اس کی کٹنگ کی تھی تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جو ٹراؤزر کی کٹنگ میں سے کپڑا نکلا ہے کوئی ایکسٹرا نہیں لیا اسی کپڑے میں سے ہم نے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ عریب میں ہے اس کو لیا ہے یہ دیکھیں میں نے 2 پیسز لیے ہیں اور اس کو ایسے ہی تقریباً 7.5 انچ کے قریب ہم نے اس کو جو چوڑا کٹ لینا ہے اس طرح سے اس کی ہم نے مگزی نکال لی ہے اس کے لئے لوبز کے لئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 2 پیسز ہیں اور اس کو اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے اور اس کی پائپنگ بنائیں گے مگزی نکالنے کے لئے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سلائی لکا لی ہے آپ پی ڈپینڈ ہے کہ آپ نے باریک لینی ہے یا تھوڑی سی موٹی لینی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے ڈبل داگا لیا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو نوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد سوئی کو الٹا کریں اور اس میں سے کروس کریں یہ دیکھیں ایسے ہی اس کو ہم نے کرنا ہے آپ چاہیں تو داگا جو ہے موٹا والا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ کو آتا ہے وہ آپ طریقہ یوز کر لیں اور لوبز بنا لیں یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے جو پائپنگ ہو گئی ہماری یہ ویسے زیادہ عریب نہیں تھا اگر زیادہ عریب میں کپڑا نہ ہو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن اگر زیادہ عریب میں ہو تو بہت جلدی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس پہ بھی خیر اتنا ٹائم نہیں لگا اور اس طرح سے اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ جو کپڑا ہے یہ خدر میں ہے تو اس لیے بھی اس کا تھوڑا جو پائپنگ ہے ہارڈ بن رہی ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں دونوں ہی بنا لی ہیں ابھی اس کا جتنا بھی سائز رکھنا ہے اس حساب سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کو کٹ لینا ہے دو انچ رکھنا ہے یا ڈائی انچ رکھنا ہے دیکھیں اس طرح سے میں تقریبا ڈائی انچ پہ کٹ رہی ہوں اور جو ایکسٹرا ہوگا سلائی کے بعد اس کو ویسے ہی کٹ لیا جائے گا تو اس کے جتنے بھی ہمیں پیسیز چاہیے اتنے ہی کٹ لینے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ایک پانچے پہ آپ نے جتنے لگانے ہیں وہ آگے جا کے آپ کو پتا چل جائے گا کس حساب سے لگانے ہیں یہ دیکھیں ابھی ہماری جو لوپس ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے پیسیز لیا ہے کپڑے کے یہ سکوئر پیسیز ہیں اس کی چڑائی اور اس کی لمبائی اڈائی ڈائی انچی ہے یہ سکوئر پیسی ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ پورٹلی بٹن بنانے ہیں اس کے کوٹن لیا ہے جس کو روئی کہتے ہیں تو یہ روئی ہم نے لی ہے اس کو تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے جتنے سائز کے آپ نے بنانے ہوں اتنے سائز کا اس کو ذرا گلائی دے لیں اگر آپ نے پورٹلی بٹن کی ڈیفرنٹ ٹائپ کی وڈیو دیکھنی اس میں تین چار طریقے ہیں لنک میں اس کا دے دوں گی ڈسکرپشن میں اور پن بھی کر دوں گی آپ وہاں سے چیک اوٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کے بٹن بنا لینے ہیں اور دھا گیس اس کو ذرا ٹائٹ کر لینا ہے سائز وہی پھر سے جتنا آپ کو سائز چاہیے چھوٹا چاہیے یا بڑا چاہیے وہ آپ کی مرضی ہے اسے حساب سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے ہی بنا لینے ہیں اب یہ دیکھیں جو ٹراؤزر ہے اس کو تھوڑا فولڈ کر لیں جو اس کا نیچے والا حساب ہی ساتھا اس کو آئرن کر لیا ہے فولڈ کرنے کے لئے جس طرح سے ترپائی کرنے کے لئے فولڈ کرتے ہیں یا سلائل لگانے کے لئے کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ابھی اس کی سیدھی سائٹ ہم نے کر لینی ہے سب سے پہلے تو اس کے میڈل میں ہم نے نشان لگانا ہے اس کا میڈل لینا ہے ٹراؤزر کا یہ دیکھیں یہ بنتا ہے اس کا میڈل ابھی جتنا بھی پانچہ لینا ہے آپ نے اس حساب سے نشان لگائیں چھینج لینا ہے یا ساڑھے چھینج لینا ہے میں ویسے ساڑھے چھینج پر نشان لگا رہی ہوں تو دونوں طرف اس طرح سے اس کو تھوڑی عریب میں شیپ دے لینی ہے اس طرح اور ایسے ہی بالکل دوسری سائٹ پہ بھی اس کو شیپ دے لینی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس نشان لگ گیا ہے ابھی یہ کرنا ہے کہ یہ ہم نے جو پوٹلی بٹن تھے وہ بھی بنا لیے ہیں اور جو لپس تھی وہ بھی بنا لیے ہیں ان کو ابھی ہم نے پانچے پہ لگانا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنے لگانے ہیں کتنے کتنے فاصلے پہ اس حساب سے آپ اس کو سیٹ کر لیں نشان لگا لیں تو آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ایک سائٹ پہ ہم نے پوٹلی بٹن لگانے ہے اور دوسری سائٹ پہ لپس لگانی ہے لیکن جس طرح میں نے رکھے تھے فیسے نہیں اس طرح پر اس کو سلائل لگائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں یہ تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے تو اس طرح سے جو ایکسٹرا کپڑا تھا نیچے فولڈ کرنے والا اس کو ہم نے آگے ہی کر دیا ہے اس کو ڈبل نہیں رکھا اس طرح سے جہاں پہ نشان لگے ہوئے تھے وہاں ہم نے اس کو رکھنا ہے پوٹلی بٹن کو اور بلکل اس کے ساتھ کر کے سلائل گا دینی ہے ایسے اور ان کو ہم نے فکس کر لینا ہے سنگل سلائل کے ساتھ یہ آگے نشان لگے ہوئے ہیں جتنے جتنے فاصلے پہ لگانے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے زیادہ نزدیک لگانے ہیں تو زیادہ لگا سکتے ہیں میں ویسے پانچ لگاؤں گی ایک پانچے پہ یہ دیکھیں ایک طرف بٹن لگا لیے ہیں ابھی دوسری طرف ہم نے لپس لگانے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے ابھی آپ اس میں ڈال کے بھی دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا لوز رکھنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ابھی اس کو بھی اس طرح سنگل سلائل لگا دیں گے ساری جو ہے ایسے ہی اس کو سلائل کر دینا ہے اگر آپ نے یہ والی لپس نہیں لینے تو جو ریڈی میٹ ڈوری ہوتی ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو پورٹلی بٹن ہے ان کی جگہ آپ جو موٹی بنے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح پلز ہوتے ہیں یا دوسرے بٹن ہوتے ہیں آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں تھوڑے فینسی اس سے بھی تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کے لیے بسانی ہوگی کہ آپ کو مرانے نہیں وڑیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری لگ گئی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اس کو کھول کے بھی یہ دیکھیں ایک طرف ہمارے بٹن ہو گئے ہیں دوسرے طرف لپس ہو گئی ہیں ابھی ہم نے اس طرح اس کو فولٹ کر دینا ہے یہ والا جو کپڑا ہے یہ ابھی سیدھی سائٹ پہ ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ ابھی اس کو سلائل لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کو سلائل لگانی ہے سلائل بھی ابھی دونوں سائٹ پہ سلائل لگ گئی ہے اور اس کو ابھی اس طرح ہم سیدھا کریں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں اس طرح یہ سیدھا ہو جائے گا ابھی اس کی جو الٹی سائٹ ہے اس کو کریں گے اور اس پہ یہاں چاہیں تو آپ سلائل لگا لیں چاہیں تو ترپائی کر لیں لیکن اس سے پہلے جو یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ والا جو کپڑا ہے اس کو ہم نے کاٹنا ہے یہاں تک لپس لگی ہیں وہاں تک یہ دیکھیں اس طرح کر کے اور اس طرف سے بھی ہم نے ویسے ہی اس کو کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس کپڑے کو کاٹنے کے بعد اب یہاں پہ سلائل لگا لیں یا ترپائی کر لیں ویسے میں ترپائی کہوں گی کیونکہ سلائی اچھی نہیں لگے گی تو میں بھی ترپائی کر رہی ہوں ویسے یہ دیکھیں ابھی اس کو سارے کو ایسے ہی کر لینی ہے یہ دیکھیں ترپائی بھی ہو گئی ہے ابھی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ایسے اس کو فولڈ کرنا ہے الٹا ہی اور اس کی جو نالی کی سلائی ہے وہ لگا دینی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کی یہاں سے اس کی سلائی جو ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے اور تھوڑا سا ٹنکہ پکا کر لیں اس کو سلائی لگا دیں یہ دیکھیں جی اور یہ جو ہمارا ٹراؤزر ہے یہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی بہت ہی زبردست اور بہت ایزی ہے یہ اور آج کل کافی ان بھی ہے اور بہت سمپل سا ڈیسنٹ سا ڈیزائن ہے آپ بہت آسانی اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے میں آپ کو کھول کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اگر یہ والا ڈیزائن آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو نیکسٹ میری ویڈیوز ہیں وہ بھی ملتی رہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہمارا ڈیزائن ہے یہ تو ہو گئے بلکل ریڈی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ کومنٹ ضرور کیجئے گا اور لائک کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ